اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب کو میترم سے رمضان کریم کی بہت بہت مبارک بات اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات آپ کے نمافل آپ کے روزے آپ کے آماری کو اپنی بارکاہ میں قبول فرمائے تو چلیے آج ہم اپنی ریسپیس رمضان کے حوالے سے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں میں نے ایک پین لیا ہے پین میں میں نے ایک ٹیبل سپون آئل ایڈ کیا ہے اور اس میں میں نے گارلک ایڈ کیا ہے گارلک ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں ایک میڈیم چاپڈ انین ایڈ کیا ہے انین کو ہم نے زیادہ پکانا نہیں ہے اس کو ہلکا سوتے کرنا ہے اور سوتے کرنے کے بعد ہم اس میں اپنا چکن کا کیما ایڈ کر دیں گے یہ مشین والا کیما نہیں ہے ہاتھ کا کھٹا ہوا کیما ہے موٹا کیما ہے اس کو ہم اچھی طرح پکا لیں گے جب تک کہ اس کا پانی پوشٹ نہیں ہوتا پھر ہم اس میں نے ہسپیزائی کا ٹیسٹ کے مطابق سالٹ ایڈ کر دیں گے یہاں دیکھیں میں نے سالٹ ایڈ کر دیا ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ اپنے سپائسز کو دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پیسٹ میں تھوڑے سے زیادہ سپائسز ایڈ کیے ہیں میں نے ہری مرچ کا استعمال میں نے زیادہ کیا ہے تو یہاں میں اس میں ہری مرچ ایڈ کروں گی اور پھر اس کو اچھی طرح مول لوں گی پکا لوں گی لال مرچ کا میں نے یہاں پہ بہت کم یوز کیا ہے یہاں میں نے ہری مرچ کا ہی یوز کیا ہے اور میں نے ہری مرچ کے ساتھ اس کو بنایا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گا ہری کے بنانے کا اہلگ انداز ہوتا ہے الگ سائقہ ہوتا ہے الگ طریقہ ہوتا ہے تو میں ہمیشہ سے اپنے ساموسوں کے فیلنگ ایسی ہی تیار کرتے ہیں جس میں بہت لائٹ سپائسز ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے رمضان میں افتار کے ٹائم انسان اگدم سے زیادہ ہے چیزیں کھا لیتا ہے تو تبیت بہت زیادہ بوجل ہو جاتی ہے یہاں میں بہت لائٹ سپائسز اپنے حساب سے ایڈ کر رہی ہوں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چکن کا پانی جو ہے وہ اب ڈرائی ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس میں ہری میش کا فلیور اچھی طرح سے کھو رہا ہے کیونکہ بہت اچھا اس کا فلیور آئے گا ہری میش کا یہاں اب ہم اس میں جی تو یہاں اب ہم اس میں باریک کٹی ہوئی کیابیج آٹ کر دیں گے اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں جو سپائسز اپ کریں گے وہ سویر سوس اور وینگر اور پھوٹی ہوئی بلیک پیپر سمونسی کی فلم بنانے کی کوئی خاص بیسی بھی ریسی بھی نہیں ہوتی ہر انسان اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو بنا سکتا ہے اپنی فیورٹ ویجیٹیبلز آپ ایڈ کر سکتے ہیں آپ چکن کے بجائے بھی فیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کا آپ میٹ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں اور ویجیٹیبلز کا بھی اسی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں تو لوگ اس میں بہت ساری چیزیں کون ڈالتے ہیں میں کبھی بھی کسی سپیسیپیک ریسیپی کو فولو نہیں کرتی جو میرا دل کرتا ہے میں اس طرح کی ویرییشن سپنی کو کن میں کرتی رہتی ہوں اور جو چیزیں میں پاس پیلیبل ہوتی ہیں میں اپنی کسا کوک کرنا پسند کرتی ہوں یہاں رکھی ہیں کہ یہ میرے سموسی کی پتھیاں جو کہ ایزیلی مارکیٹ سے مل جاتی ہے اس میں یہ پیلی بھڑ دی ہے جی تو یہاں بنایں گے اپنی دوسری ٹیسٹی اس کے لئے یہ انڈی کی چٹلی ہے جس کے لئے میں یہاں پہ دو کپ انڈی کا پلپ لیا ہے انڈی کو میں نے بھی کوکر رکھ دیا تھا اس کے بعد اس کا پلپ چھان کے اچھی طرح سے نکال لیا تھا یہ دو کپ میں نے انڈی کا پلپ ایڈ گیا ہے پہنے اور یہاں میں پاس آدھا کپ تقریبا ہوں خجور کی جن کی میری گھٹلی نکال کے ہوں باریک 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 چوپ کر لیا تھا یہاں میں نے ہلکا سا پانی ایڈ کیا ہے اور پانی ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں جو باقی کے سپائسز ہیں وہ ایڈ کر کے اس کو پکا لوں گی اور اس طرح سے میری جو انڈی کی چٹلی وہ بھی ریڈی ہو جائے گی یہاں میں اس میں گھٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر رہی ہوں میں نے اس میں ایڈ کر رہی ہوا زیرہ نمک اور چاٹ مسالہ تھوڑی سی کم سپائسز ایڈ کی ہے اس کے علاوہ تھوڑی سی شگر ایڈ کی ہے اور اس میں میں نے کچھ بھی ایڈن کیا اس کو اچھی طرح پکا لوں گی دس سے پندہ منٹ تک اور جب یہ ٹھیک ہو جائے گی تو پھر میں اس کو تھنڈا ہونے کے بعد ایک جار میں ڈال کے فریز کر دوں گے جو کہ تقریباً ایک مہینے تک چل سکتی ہے یہاں میں نے ہم آگے بڑھتے ہیں پی تھرڈ ریسیپی کی طرف جو کہ ہیں ڈال ماش اور ڈال مون کے دہی بڑے یہ میں نے ایک کپ مون کی دال اور ایک کپ ماش کی دال جو ہے اس کو میں نے اوور نائٹ سوک کر لیا تھا پھر میں نے ایک بلینڈر لیا ہے جس میں میں اس کو اچھی طرح باری جب تک پیسٹ نہیں بن جائے گا اس کو میں پیس لوں گی کر لوں گی اچھی طرح سے آپ نے اس کا بہت اچھے سے پیسٹ بنانا ہے کہ اس میں کوئی بھی ڈال کے پیسے سنا رہے ہیں بلکل سموتھ اچھا والا پیسٹ تیار ہو جائے آپ کا یہاں دیکھیں میرا پیسٹ اچھے سے تیار ہو گیا اب اس میں دو سے تین حریمچیں ایڈ کر کیس کو اچھے طرح بلینڈ کر لوں گی اور اس کو نکال لوں گی یہاں اس میں نکال لیں کے بعد ہم اس میں کوٹا ہوا جو ہے آپ سابت سیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں کوٹا ہوا ایڈ کر رہی ہوں اور ایک چمچ میں اس میں ٹیبل سپون ڈالا ہے اور پھر اس کو اچھی طرح ہم نے بیٹ کرنا ہے اس کی ساری ایر ہم نے نکال دینا ہے آپ اس کو اچھے سے بیٹ نہیں کریں گے تو آپ کے دریورے جو ہیں وہ اچھے نہیں بنیں گے تو یہاں ہم نے اس کو اچھے سے بیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا اور یہ دیکھیں بہت اچھا لفی سائز کا بیٹر بن گیا ہے اوائل کو آپ نے میڈیم فلیم پہ میڈیم ٹو لو ٹو میڈیم فلیم پہ آپ نے اپنے آئل رکھے اس کو یہ آئل میں چھوٹے چھوٹے اپنے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں چھوٹے بڑے جس سائز کے آپ کو دہی بڑے بسند ہے آپ کو اس میں آئٹ کریں اور اس کو بہت لوگ فلیم پہ اگر آپ ایک دم سے اپنا فلیم بڑھا دیں گے تو اندر سے آپ کے دہی بڑے جو ہیں وہ کچھ رہ جائیں گے اور اس کا اچھا ٹیسٹ آپ کے دہی بڑوں میں نہیں آئے گا تو آپ نے اس کو سبر سے بنانا ہے ہوسٹے سے بنانا اور ٹائم لگے گا جب یہ اچھے سے بن جائیں گے تو میں آپ کو دکھائیں گے کچھے اچھی طرح سے ان کا کلر آئے گا گولڈن موسیقی 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 اب ہم اسی طرح باقی کے بیٹر کے بھی اپنے بڑے تیار کر لیں گے اور ان کو ہم فریز کر دیں گے اس طرح جی تو یہاں دیکھیں ہمائی تینوں چیزیں تیار ہو گئی ہیں دیکھیں بڑے جو میں نے بڑے بنائے تھے ان کو میں نے ایک ٹائٹ کنٹینر میں پیک کر دیا ہے اور سموسوں کو زیپ لک بیگ میں پیک کر کے فریز کر دیا ہے اور ایملی کی جپنی جو بنائی تھی اس کو ایک گلاس کنٹینر میں ڈال دیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری تمام ریسپیس پسند آئی ہوں گی آپ سے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں